پاکستان کے لیے 120 رنز کا حدف کوہے حمالیہ بن گیا حدف کے تعاقب میں وکٹیں خزا کے پتوں کی طرح گرتی رہیں بھارت نے اہم میچ میں گرین چٹس کو چھائے رنز سے ہرا دیا قومی بھلے بازوں نے بولرز کی محنت پر پوری طرح پانی پھیر دیا کسی بیٹرز نے ذمہ داری سے بیٹنگ نہ کی محمد رزوان اکتیس رنز بنا کر نمائے رہے کپتان بابر آزم فقر زمان اور عثمان خان تیرہ تیرہ رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے اماد وصنیم پندرہ اور نصیم شاہ نے دس رنز بنائے بڑے میچ میں بھی پاکستانی ٹیم کی ناکس فیلڈنگ پانچ کیچ ڈروپ کیے رشیب پندھ کو تین چانس ملے محمد آمیر کی مسلسل دو گیندوں پر دو بار کیچ چھوڑا پندھ کے دو کیچ عثمان خان نے چھوڑے ایک بار افتخار نے سلپ میں چانس دیا ٹھرو بھی سیدھی نہ پھینکی کئی میس فیلڈ کی راولپنڈی میں سکرینیں لگائے گئیں راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم گورنر ہاؤس کراچی اور الہمرا لاہور میں سکرینیں لگائے گئیں گورنر سندھ کرکٹ ٹیم کی کٹ پہن کر طلبہ میں پہنچے قومی ٹیم کی جیت پر کامران ٹیسوری کا ایک کروڑ روپے انام کا اعلان میں شروعونے سے پہلے کہا تھا کہ اگر آج پاکستانی ٹیم انڈیا سے اگر جیت جاتی ہے تو ایک کروڑ روپے میں از ایک کامران ٹیسوری گورنر سندھ ان کو دوں گا انشاءاللہ جب ٹیم واپس آئے گی پوری دعائیں ہیں اور ابھی تک تو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ جیت کا جشن آج آج کا میچ ہے بڑا انفورچنٹ تھا خیر وہ تو آپ سب کو پتا ہوگا نا کہ ریزن تھی کہ ہماری آئی ایم ایپ سے چل رہی ہے ڈائیلوگ اور ان کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ کرکٹ میچ آپ نے امریکہ سے آرنے تو ہم اس لیے آر گئے لیکن آج ہم نے ہندوستان کو مزا چکھانے وہ تو ایسے ہی دکھاوا تھا نا ٹیلر ہم نے نا ہم نے ہندوستان کو بے وکوف بنانے کے لیے رائٹ کا انڈیکیٹر دیا ہم مڑیں گے لیفٹ کو وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا ورلڈ کپ پر دلچسک تجزیہ مزاہ میں کہا سب کو معلوم ہے آئی ایم ایف سے مزاقرات چل رہے ہیں جس کے باعث میچ ہارے پہلے میچ میں بھارت کو بے وکوف بنانے کے لیے ہارے رائٹ کا اشارہ دے کر اب ہم لیفٹ پر مڑیں گے ٹیم جیت کر آئے گی ٹیم جیتی تو استقبالیاں دے گے ورنہ فیئر ویل ہوگی وزیراعلا کے مزاہیات افسرے پر ہال کہہکوہوں سے گونج اٹھا بڑے میچ کی سب سے بڑی کوریج ایکسپریس نیوز نے دی پل پل کی خبر نیو یورک سے براہ راست ریپورٹرز کی ٹیم کے تجزیے پل پل کی صورتحال سے آگاہ رکھا شائکینک ریکٹ کا جوش و جذبہ بھی بھرپور دکھایا ہتک عزت بل پر بلی تھیلے سے باہر آگئی پنجاب میں آپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کہتے ہیں بانی پی ٹائی کہتے تھے نون لیگ اور پی پی ایک سکے کے دو رخ ہیں مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیرسٹر سیف نے ہتک عزت قانون کو انسان دشمن قرار دے دیا کہا چچا وفاق میں اور بھتیجی پنجاب میں کالے قوانین لاغو کر رہی ہے تحریک انصاف صحافی برادری کے ساتھ کھڑی ہے پی بس پارٹی رہنما حسن مرتزا نے کہا ہتک عزت قانون کو پی بس پارٹی سپورٹ نہیں کرتی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے بھی اس بل پر دسخت نہیں کیے پی بس پارٹی آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے پارٹی صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے جماعت اسلامی نے بھی پنجاب کا ہتک عزت قانون مسترد کر دیا امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان کہتے ہیں رات کی تاریکی میں کالہ قانون منظور کیا گیا کالے قانون کے خلاف مزاہمت کریں گے ساوی گورنر سندھ محمد زبیر نے نونلی کو خیر آباد کہتیا پارٹی چھوڑنے کا اعلان محمد زبیر کہتے ہیں کہ سیاسی لوگ ہیں غاموش نہیں بیٹھ سکتے کافی عرصے سے جماعت سے تحفظات تھے پارٹی کا موقع تبدیل ہو گیا اس لیے علاق ہونا بہتر تھا شاہد کھاکا نباسی کی عوامی پارٹی میں جانے کا ارادہ نہیں فلحال کسی سیاست جماعت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں سیاست میں آندھا کلاہ حمل کا اعلان چلت کروں گا محمد زبیر نواز فریف اور مریم نواز کی ساویت ترجمات تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزارتوں اور محکموں کی ریسٹرکٹرنگ کا فیصلہ فالتو اور خساروں کے شکار اداروں کی ڈاؤن سازنگ کی جائے گی مریم نواز نے ریسٹرکٹرنگ کے منصوبے کی منظوری دے دی منصوبے کے تحت ایک ہی کام کرنے والے اداروں کو زم کیا جائے گا وزارتوں کا حجم کم کر کے سرکاری امور کی انجام دہی میں آسانی پیدا کی جائے گی ریسٹرکٹرنگ سے عربوں کی بچت ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں ملک اچھے معاشی حالات کی جانب روان دوا ہیں آٹے اور روٹی سمیت مختلف اشیاء کی قیمت میں کمی خوش آئند ہے حکومت عوام کی معاشی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے پنجاب حکومت کے سو دن پورے ہو گئے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کارکردگی ریپورٹ بتا دی بیان میں کہا روٹی بارہ روپے تک آ گئی مہنگائی میں سترہ دوائی فیصد تک کمی آ چکی ہے مفت اور علاج کی فراہمی گھر کی دہلیز تک مہنشنے کا سلسلہ جاری ہے مہنگائی میں کمی آتی ہی بانی پی ٹی آئی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے ملک کے خلاف سازش کرنے والے پھر متحرک ہو گئے سو دن میں درست پیسلوں نے عوام کو تاریخی ریلیف دیا اماد ازر سمیت پی ٹی آئی کے پینتالس اراکین پر حافظہ بات میں مقدمہ درش اماد ازر پر تقریر کے دوران حکومت پر ہر ساز سرائی کا الزام سابق امین شاکت بھٹی ایم پی اے زمیر الحسن بھٹی اور پی ٹی آئی کے ذلعی صدر عمران حیدر بھی مقدم امیرام صدر پی ٹی آر احنماؤں نے رات گئے بریش دارہ میں کسان کنونشن سے خطاب کیا تھا گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے لڑائی چھوڑ کر صوبے کے لیے کام کرنا ہوگا سیاست تھنڈے دماغ کا کام ہے پڑوسی کوئی بیان دیتا ہے تو انجوائے کرتے ہیں بلاول جب بھی کیپی ہاؤس آئیں گے ڈنکے کی چوٹ پر آئیں گے موڈی تیسری بار بھارت کے وزیراعظم بن گئے عہدے کا حلف اٹھا لیا تقریب میں غیر ملکی رہنماؤں سمیت آٹھ ہزار افراد کو مدو کیا گیا بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد کی بھی خصوص شرکت حلف برداری کے موقع پر دیلی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ وزیراعظم خیبر پختونخواہ عوام کو پھر نو مائی جیسے واقعے کے لیے اکسا رہے ہیں وفاقی وزیر امیر مقام کا سوات میں کارکنوں سے خطاب کہا خیبر پختونخواہ کے عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں کیپی حکومت کو صوبے کی ترقی پر توجہ دینی چاہیے ان کو پنجاب میں ترقی کی تقلید کرنی چاہیے سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں سیاسی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ہیں آپ دیکھیں گے پچھلے سولہ مہینے میں کیا ہو اس سے پہلے کہ آپ کیا ہو رہا ہے اس تعلیم نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے سیاست کو چھوڑنا پڑے گا آپ دیکھیں ہمارے کھیلوں کے میدان غیر آباد ہیں مجھے یہاں پر پتا چلا ہے کہ پندرہ سال سے یہاں پر کوئی بھی نیشنل لیول کی کرکٹ نہیں ہوئی سیاست تھنڈے دماغ کا کھیل ہے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں میں اپنے ہمسائے کے ویانات سے لطف اندوس ہوتا ہوں گزشتہ پدرہ سال سے صوبے میں کوئی عالمی مقابلہ نہیں ہوا جامعات میں تمام بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر کی گئیں سب سے پہلے تو میں آپ کے حوالے سے ہی جو بات کروں گا ڈیفرمیشن بل کی بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے اور جس طرح خان صاحب ہمارے چیئرمن عمران خان یہ بات پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں حد تک عزت بل پر بلی تھیلے سے باہر آ گئی پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد کان بچر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ نون لیگ اور پی پی ایک سکھے کے دو رخ ہیں ادھر مشہر طرح خیبر پختون کو نے حد تک عزت انسان دشمن قانون قرار دے دیا بریسٹر صاحب نے کہا کہ چچا وفاق میں اور بھتیجی پنجاب میں کالے قوانین لاغو کر رہی ہے تحریک انصاف انسان دشمن قانون کا راستہ روکنے کے لیے صحافی برادری کے ساتھ کھڑی ہے صحافتی تنظیموں کا حکومت اور اتحادی جماعتوں کے مکمل بائیک آرڈ کا فیصلہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس سی پی اینی ایم این ای پی این ایس پی بی اے پی ای 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 فیو جے اور پریس کلپ کے اہدداران کے شرکات اعتجاجی اقتماد پر مرحلہ وار عمل دلویت کیا جائے گا متنازہ قالے قانون کے خلاف مشترک جدو جہد کا اعلان حکومتی تقریبات اجلاسوں اور حکومتی اتحادیوں کے سرگرمیوں کے بائیک آرڈ کا فیصلہ متنازہ قانون کے خلاف مؤثر قانونی اچارہ جوئی کا بھی فیصلہ صحافتی تنظیموں نے ان قانون کو انسان دشمن قرار دے دیا